لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر استحقام پاکستان پارٹی نے اپنا منشور تیار کر لیا جس کے چیدہ چیدہ نکات منظر عام پر آگئے ہیں استحقام پاکستان پارٹی نے سال دوہزار تیس کے عام دکابات کے لیے اپنے منشور کو حتمی شکل دے دی ایپی پی کے منشور میں پاکستان معاشرے کو اسلامی معاشرے میں ڈھالنے ختم نبوت پر موثر قانون سازی مدارس کو قومی دھارے ملانے کے ساتھ معاشرے اصلاحات پر بھی کام کرنے کی عظم کا آہدہ کیا گیا ایپی پی منشور میں ذریعہ اصلاحات کے تحت بارہ ایک کر تک ذریعہ رازی رکھنے والے کو مفت بجلی فراہم کی جائے گی جبکہ مزدور کی کم سے کم مہانہ تنخواہ پچاس ہزار روپے مہوار مقرر کی جائے گی شہریوں کے تین سو یونٹس تک بسلی مفت کچھ عبادیوں کے لئے مالکانہ حقوق شہریوں کے لئے اپارٹمنٹ بلڈنگز کے کم لاغت رہائشی منصوبیں تیار کیا جائیں گے منشور کے مطابق اس حکام پاکستان پارٹی نے موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول کیا تھے قیمتوں پر فراہم کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے جبکہ ائر کنڈیشن پبلک ٹرانسپورٹ بزرگ شہریوں خواتین اور سٹوڈنٹس کے لئے مختلف سہولتیں فراہم کی جائیں گی اس حکام پاکستان پارٹی منشور میں ملک کے لئے ازادانہ اور خود مختار خارجہ پولیسی یقینی بنانے کا وعدہ کیا گیا جبکہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق پاکستان میں ان کی جائدادوں کے تحفظ و انسان کی فراہمی شامل ہیں یوتھ اور خواتین کے لئے احسان شرائط پر بلاسود گرزوں اور ملازمتوں کی فراہمی ٹیکنیکل مراکز کا قیام نئے سرکاری میڈیکل اور انجنیرنگ کالج کا قیام بیرون مرک سکولرشپ کی فراہمی منشور کا حصہ ہو گئی اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کا منشور منظور ہو گیا جس میں اہم شعبوں میں بڑے بیمانی پر اصلاحات لانے کا اندیا دیا گیا ہے